اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب کیریت سے ہوں گے تو آج کا میرا ایک چھوٹا سا لیکن بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری ٹاپک ان لوگوں کے لیے جو گارڈننگ میں نیو ہیں یا نیا نیا قدم رکھتے ہیں اور ان کو مشکلات کا سامنے ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ فنیلیاں سب کی ریڈی ہیں کچھ لوگ پرچیز کر رہے ہیں کچھ خود گروہ کر کے لگا رہے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ کافی غلطیاں کرتے ہیں پنیریاں شفٹ کرتے ہوئے تو ان چیزوں پر انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے تو پھلحال آپ کو اپنی نرسری دکھائیں دور دور سے تو ویسے آپ کو دکھاتا چلوں یہ ہے ایف ون آئی بریڈ میری گولڈ سیڈ لنکس پڑی ہیں اس کے لئے یہ پٹونیا بغیرہ شفٹ کی ہے یہ بھی پٹونیا تو سب سے مین جو چیزیں ہیں ان میں ایک تو آپ کا جو کہا جاتا ہے کہ میڈیا جسے مٹی جو ہم گملے میں یوز کرتے ہیں اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وارٹرنگ تیسری چیز ہے سن لائٹ اور گوڈی فلٹی لائزر یہ ساری چیزیں انشاءاللہ بات کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں سیڈ لنگ کی تو یہ میں نے یہ پٹونیا لگا رہا ہوں یہ ریڈ ڈ وائٹ کلر ہے ٹھیک ہے اور پٹونیا میں ہے ایف ون ایف ٹو ٹھیک ہے آپ سب کوئی پت ہوگا دیسی اور ہائیبریڈ کا اب یہ ہائیبریڈ ہے یہ نیچے نیچے بوش بنائے گا اور پورا ایک بنچ بنائے گا اور جو ایف ون ایف ٹو ہوگا وہ پودا اوپر کی طرف آئے گا چاہے وہ پٹونیا ہو پٹونیا بھی ایسے اوپر کی طرف آئے گا یہ تو اسٹرک ہے یہ میں صرف ایگزمپل دینے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں تو مزید اس پہ ایک ڈیٹیل ویڈیو میں بناوں گا انشاءاللہ ایف ون اور ایف ٹو پہ دیسی ہائیبریڈ میں جو ڈیفرینسیز ہیں آپ کیسے پتہ چلا سکتے ہیں تو فیلحال ہم بات کرتے ہیں پنیریوں کے بارے میں شفٹ کرنے کی کہ آپ کیسے اور کون سے طریقے سے آپ اچھی طرح پنیریوں جو ہیں شفٹ کر سکتے ہیں پہلے تو جو آپ نے مٹی یوز کرنی ہوتی ہے وہ بھل مٹی ہوتی ہے اور اس کے اندر کوئی بھی آپ ایز ای فرٹی لائزر ڈی کمپوز گوبر یا جو ورمین کمپوزٹ ہے لیف کمپوزٹ ہے یا کوکو پیٹ ہے کچھ بھی اس طرح کی مطلب جیسے کہ گٹر کی مٹی ہے آپ ایز ای فرٹی لائزر یوز کر سکتے ہیں اور بعد میں بھی آپ کوئی بھی فرٹی لائزر لائک ڈی اے پی این پی کے یہ چیزیں آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں تو مٹی آپ کی اچھی سے اچھی ہونی چاہیے چکنی مٹی نہ ہو کے جس میں پانی ڈیلے کرے اور کھڑا رہ جائے تو مٹی آپ کی بھربری ہونی چاہیے اور دوسری بات ہے جب آپ نے پنیری کو شفٹ کرنے ہے تو پہلے گملے کو اچھی طرح آپ نے پانی لگا لینا ہے اچھی طرح بھی نہ لگائیں چاہے ہلکا سا لگا دیں تاکہ آپ کی جو مٹی ہے وہ ذرا گیلی ہو جائے اور اس کے بعد آپ کو اس کا لیول کا بھی پتہ چل جائے جتنا مٹی نے نیچے بیٹھن ہوتا ہے وہ بیٹھ جاتی ہے اور مٹی ایڈ کرنی ہے وہ آپ ایڈ کر لیجئے ورنہ پھر اس کے اندر آپ نے پانیری جو ہے وہ آپ نے سینٹر میں لگانی ہے ٹھیک ہے اور جو تیسری چیز ہے جب آپ پانیری کو گملے سے نکالتے ہیں وہاں پہ کافی لوگ جو ہے بڑی مسٹیک کرتے ہیں کہ کسی چاکو یا چھوٹ اسے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسا مت کیجئے پورا جو گملہ ہوتا ہے اسی کو پورے کو الٹا کیجئے اس کا جو روٹ باول ہے اس سے نکال لیے اور اسے اچھی طرح ہلا کے اس کی جو پودے کی ساری جڑے ہیں وہ آپ نے نکال لیے ہیں کافی لوگ کیا کرتے ہیں میں آپ کو ایک زیادہ دیتا چلوں کہ سوری کیمرہ دھرا تو اس کی جو نوکدار آلے سے نکالتے ہیں جو روٹس ہوتی ہیں جیسے ہیومن باڈی میں انسان کی جو وینز ہوتی ہیں آرٹریز ہوتی ہیں اس کے بعد کیپیلریز ہوتی ہیں اگر آپ اس کو بھی ایسے دیکھیں تو یہ آپ کی آرٹریز آ رہی ہے اور اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی جو ٹینی روٹس ہیں وہ کیپیلریز کہلاتی ہیں تو یہ چیزیں ڈیمیج ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو پودہ کافی متاثر ہوتا ہے اور اس کی جو گروت ہے وہ ذرا سلو ہو جاتی ہے کیونکہ پودہ سروائیو کرے گا اس کے بعد وہ اپنی ٹینی روٹس دوبارہ جنریٹ کرے گا تو اس کے بعد جا کے وہ اپنی گروت سٹارٹ کرے گا تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنے پورا گملہ الٹا کے پوری اس کی روٹس کو آپ نے آرام سے پیار سے اس کو نکال کے پھر آپ نے اور تیسری چیز ہے آپ نے جو پودہ لگانے وہ بلکل سینٹر میں لگانے ٹھیک ہے جیسا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو آپ پہلے بھی گڑا کر سکتے ہیں اپنے ایکسپیرینس کے مطابق یا پھر آپ ایسے ڈریکٹ بھی لگا سکتے ہیں بلکل سینٹر میں لگانے کے بعد مین کام ہوتا ہے وارٹرنگ کا اپنی جو وارٹرنگ ہے وہ بلکل نارمل کرنی ہے زیادہ نہیں کرنی کافی لوگ ہوتے ہیں کہ زیادہ وارٹرنگ کر دیتے ہیں اور بھر بھر کے پانی ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے پودہ آپ کا نیولی شفٹیڈ ہوتا ہے اور جو اس کی روٹس ہیں وہ اس کی گلنے روٹرارٹ لگ جاتا ہے یا اسے فنگس لگ جاتی ہے آپ کا پودہ جو ہے وہ مرنے لگ جاتا ہے تو اس چیز سے آپ نے اتیاد کرنی ہے پانی ایک ہفتہ آپ نے بالکل نارمل لگانے ہے اور جو اس کو سن لائٹ ہے وہ بھی آپ نے دینی ہے آج کل کے موسم میں آپ کو کوئی ٹینشن نہیں آپ جیسے مر جائے یا اسے دھوب میں لگائیں سائے میں لگائیں ٹھیک ہے کوئی ایشو کی بات نہیں ہے کیونکہ موسم بلکل اور دھوب جو ہے وہ میکھی اور تھنڈی ہے اچنی زیادہ اس کی ہیوی دھوب نہیں ہے کہ آپ کا پودہ جو ہے وہ ڈاؤن ہوگا ڈاؤن ہو بھی جائے ہلکا سا تو وہ ایک دو دن میں ریکاور ہو جاتا ہے لیکن آپ نے پانی زیادہ نہیں لگانا کچھ لوگ پانی بہت زیادہ لگاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے پودے مرنے لگ جاتے ہیں اور اس میں سے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں مرنہ ہم دیکھیں آپ کے سامنے کتنے سائز کا یہ پٹونی ہے یہ سارا یہ بھی ہم شفٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ ایک دانہ بھی اس میں سے نہیں مرے گا کیا ہے کہ صرف احتیاط کرتے ہیں جیسے یہ آپ دیکھتے ہیں آپ کا پودہ اچھی طرح گروہ کرنے لگ گیا ہے تو پھر آپ جیسے مرضی پانی لگائیں جیسے مرضی سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ جس طرح مرضی اور جتنا بھر بھر کے ڈالیں بس آپ نے کیا کرنے کہ پانی بھی نارمل رکھنے پھر اس کے بعد اس کی جو باری آتی ہے وہ فائٹی لائزر کی اور سارا کام ہوتا ہے گوڑی پہ اس کو جتنی زیادہ میلچنگ کریں گے اور اس کی گوڑی کریں گے اس کی مٹی کو بھربرا کرتے رہیں گے اور اس میں کھاد وغیرہ یوز کرتے رہیں گے تو آپ کا جو پودہ ہے وہ جلدی پھولوں پہ آ جائے گا بشرتی ہے کہ آپ کا جو سیرگلنگ ہے جو بھی چیز لگا رہے ہیں وہ ایف ون ہے یا ایف ون ہے ٹھیک ہے باقی ساری اسی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ایف ون جو چیز ہوتی ہے اس پہ میں انشاءاللہ ویڈیو بناوں گا اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے باقی امید کرتا ہوں آپ کو ایک چھوٹی سی جو ویڈیو ہے وہ پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لازمی سبسکائب کر دیجئے گا تو آپ میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ